السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے جو انشاءاللہ تعالی اس سال حج پر جائیں گے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اس سال دنیا بھر سے ساٹھ ہزار لوگ حج کر سکیں گے اور خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ یہاں سے لوگ حج کرنے جا سکیں بہت تھوڑی سی تعداد میں لوگ پاکستان سے حج کرنے جائیں گے ابھی اس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں آئیں لیکن کم سے کم یہ ہے کہ پاکستان اس لسٹ میں موجود ہے جنہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ چند شہریوں کو حج کے لیے بھیج سکتے فلی ویکسینیٹڈ ہونا اس میں ایک لازمی جز ہے آپ بغیر ویکسینیٹ ہوئے حج کرنے نہیں جا سکتے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جہاں ملینز آف لوگ آتے تھے اب وہاں صرف ساٹھ ہزار لوگوں کو اجازت مل رہی ہے لیکن یہ بھی خیال رہے کہ لاستیئر کی بنسبت ساٹھ ہزار کافی بڑی تعداد ہے اور اس میں بھی کافی خیال رکھا جائے گا ایس او پیس کا اور ہیلتھ گائیڈ لائنز کا تو بہرحال میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پاک بھی ہے یہ متفقن علیہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اور حج مبرور یعنی ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کا بدلہ جنت ہی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حج کی سعادت سے ہم سب بہرامند ہو سکیں اور اللہ تعالی اسے قبول فرمائے جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ تعالی انہیں دوبارہ لے جائے کہ وہ حج کر سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں ان معاملات میں ان لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا تاکہ وہ حج کی اس سعادت سے محروم نہ ہو جو پہلے حج کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں انہیں ذرا پیچھے ہو جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا وہ حج کر سکیں اور اس فریضے کو ادا کر سکیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں